بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سندس اور آپ دیکھ رہے ہیں The Food Secrets آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فش پکوڑا ریسیپی یہ ریسیپی بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی بنتی ہے اکثر گھروں میں جو فش فرائے ہوتی ہیں اس میں ہلکی سے سمیل ہوتی ہے فش سے سمیل ختم کرنے کا آسان طریقہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اگر آپ پرفیکٹ فش پکوڑا ریسیپی بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک پہ نہ اسکپ کیے دیکھیں اگر یہ ریسیپی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ریسیپی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بہت آسانی ملتا رہے فش پکوڑا ریسیپی بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ان میں تین پیسیز راؤ فش آپ چاہیں تو تین سے زیادہ بھی پیسیز لے سکتے ہیں راؤ فش کا ٹیسٹ عمومن دوسرے قسم کی فش سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے آپ چاہیں تو اپنی پسند کی کسی بھی قسم کی فش لے سکتے ہیں کوشش کریں کہ مچھلی ہمیشہ درمیانے سائز کی خریدیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ بڑی اور چھوٹی مچھلی سے زیادہ اچھا ہوتا ہے ایک پیالی بیسن وینیگر وینیگر ہم کھٹائی کے لیے استعمال کریں گے آپ چاہیں تو لیمن بھی استعمال کر سکتے ہیں مسالے جو ہمیں استعمال کرنے میں آئیں گے ایک ٹی سپون نمک آپ ہسپی ضائقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈیر ٹی سپون زیرا پاودر دو ٹی سپون خوشک دھنیا پاودر آدھا ٹی سپون اجوائن ٹیر ٹی سپون لال ملش پاودر آپ چاہیں تو ہسپی ضائقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب آتے ہیں ریسیپی کی طرف اب ہم فش کو اچھی طرح سے ڈرائے کریں گے کچن ٹیشو پیپر سے یا آپ کسی بھی ساف سترے کپڑے سے یا ٹاول سے بھی ڈرائے کر سکتے ہیں فش اگر فریج میں رکھی ہو تو اس کو آدھا گھنٹا پہلے نکال کے رکھ دیں تاکہ اس میں موجود پانی میلٹ ہو کے باہر آ جائے اب ہم ایک بڑا سا واول لیں گے اس میں ہم بیسن ڈالیں گے اب سارے مسالے ایٹ کر دیں گے تین ٹیبل سپون وینے گر بھی ایٹ کر دیں گے تاکہ فش اچھی سے چٹ پٹی بن جائے اب ہم مسالوں کو بیسن میں مکس کریں گے اب ہم اس میں آدھی پیالی پانی ایٹ کریں گے تاکہ بیسن کا اچھے سے پیسٹ بن جائے اب ہم آدھی پیالی اور بھی پانی ایٹ کریں گے ہم بیسن کا تھک سا پیسٹ بنائیں گے تاکہ فش پہ اچھی طرح سے موٹی لیئر بن جائے اب اس موقع پہ ہم بیسن کو ٹیسٹ کریں گے تاکہ اگر کسی بھی مسالے آوینے گر کی کمی ہو تو ہم ایٹ کر سکیں ماشاءاللہ بیسن میں ٹیسٹ بلکل ٹھیک ہے ہم ایک بڑا سا فرائی پین لیں گے اس میں ایک پاؤ تیل ڈالیں گے اور فلیم کو میڈیم ہائے پہ سیٹ کر دیں گے تیل کو اچھی طرح سے گھرم ہونے دیں گے فش کو ڈیپ فرائی کرنے کے لیے اب ہم تیل میں ہلکا سا بیسن ڈالیں گے تیل کی ہیٹ کا لیول جاننے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسن پکنے لگائے تیل فش فرائی کرنے کے لیے ریڈی ہے فلیم کو لوپے سیٹ کر دیں گے اب ہم وینیگر کو فش پہ بھی لگائیں گے تاکہ فش میں جو سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور فش کا فکاپن اندر سے بھی ختم ہو جائے اب ہم تھوڑی سی کٹی لال میرے چیٹ کریں گے اور ہلکا سا نمک چھڑکیں گے فش پہ اب ہم فش کے ایک پیس کو بیسن لگائیں گے پکوڑا بنانے کے لیے ہم فش کے نیچے اسکن والی سائٹ اوپر کی طرف رکھیں گے اب ہم فش کی سائٹ بدلیں گے تیل اتنا استعمال کریں گے کہ فش اس میں ڈیپ فرائے ہو سکے فلیم کو لوپے سیٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسان اور زبادست ریسیپی ہے اور کوئی گھنٹو میری نیٹ کر کے فش پکانے کی ضرورت نہیں آپ کی کرسپی چٹ پٹی فش دس منٹ میں ریڈی ہو جائے گی آپ دیکھیں کتنا تھک اور کلیر کوٹ آیا ہے فش کو پریس کر کے پکائیں گے تاکہ فش اچھی طرح سے ڈیپ فرائے ہو سکے اور فش میں موجود پانی بھی ڈرائے ہو جائے فش کو ہم چوری کی مدد سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے تاکہ آئل فش کے اندر تک آ جائے اور فش اندر سے بھی پک جائے ہم فلیم کو لوپے سیٹ کر کے ہی فش کو پکائیں گے تاکہ میسن کی لیئر جلدی ڈارک نہ ہو جائے اس طرح فش دیر تک پکائیں گے تاکہ فش اچھی طرح سے اندر تک پک جائے فش کی دوسری سائیڈ بھی ہم کٹ لگائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کٹ لگانے کے بعد فش کو پریس کرتے ہی چچرہٹ کی آواز آ رہی ہے یہ فش میں موجود پانی ڈرائے ہونے کی آواز ہے بیسن کی لیئر فش پہ ہونے کی وجہ سے ہم فش کو کٹ لگا کے پکائیں گے تاکہ فش اندر سے نرم نہ رہ جائے اور اچھی طرح سے پک جائے ماشاءاللہ فش پکوڑا ریسپی تیار ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ہماری ریسپی آپ کو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگا کریں اگر آپ اور بھی مزیدار ریسپی کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو لنکس ہمیں ہم نے ڈسکرپشن میں دے دی ہیں تب تک کے لیے اجازت ایک اور مزیدار ریسپی کی ویڈیو آنے تک اپنے ڈھیر سارے پیار اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ